بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کل کے اس بصروف اور پراشوب دور میں ٹائم نکال کے کبھی کبھی ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے ہم سب کچھ بچوں کے لیے تلاش کرتے ہیں دن رات بہنت کرتے ہیں لیکن بچوں کو ٹوٹلی موبائل ٹیلی ویجن اور آوار اگر لوگوں کے حوالے کر کے ہم سب کچھ جمع تو کر لیتے ہیں لیکن end of the day بچے ہمارے نہیں رہتے ہیں نہ وہ اپنے رہتے ہیں تو آج ہم نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ میرا بیٹا مصطفیٰ علی اور بیٹی سانیہ علی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات چیت کریں دل کی باتیں کریں کہ یہ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کس طرح کی باتیں کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر تعلیم و ترمیت کے حوالے سے کبھی بات کریں کبھی کھیل کود کے حوالے سے بات کریں آئیے پوچھتے ہیں کہ ان کے دل و دماغ میں کس طرح کے سوالات پوشیدہ ہیں جو تڑپتے رہتے ہیں کہ کاش ہمارے امی ابو ٹائم دے تو ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں تو سانیہ آپ بتائیں آپ کے دل و دماغ میں کوئی سوال ہے جی میں دماغ میں ایک سوال جو بہت کنوں سے تھا کہ بیسیت طالب علم ہمیں اپنی ذہنی مطلب ہمیں اپنی ذہنی طور پر ہم اپنے فیزیکل اور مینٹل دیولارمنٹ کیسے بنائے سکتے ہیں گریڈ کوسچن کہ اس بچی کے دل میں یہ سوال ہے دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ فیزیکل اور مینٹل ڈیولپمنٹ کے لئے کس طرح کی سرگرمیوں میں انگیج دینا چاہیے تو بیٹا کبھل اس کے کی میں بتاؤں تھوڑا آپ خود بتائیں آپ کے خیال میں کیا باتیں ابھی تک کر رہی ہیں جو آپ کے جسمانی اور ذہنی نشورنما کے لئے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے ہمیں اپنے ٹائم ٹیبل سٹ کرنا چاہیے ہمیں اسی ٹائم ٹیبل پہ ہمیں چلنا چاہیے ہمیں ایکسائز بھی دہنا چاہیے سوار میں جنگ دے اٹھنا چاہیے ہمیں بہر کے جنگ فوت سے پرہیز کرنا چاہیے اپنے گھرم شرکل تو یہ سانیہ کی بات آپ نے سن لی ابھی اسرہ علی آپ بتائیں کی آپ کے خیال میں کون سی ایسی کچھ اچھی عادتیں ہیں جس سے آپ کے دل و دماغ آگے بڑھیں گے ہماری ٹائم پر سونا چاہیے اور ہماری ٹائم پر اٹھا چاہیے اور ہماری فیملی کی ساتھ ٹائم سپنٹ کرنا چاہیے دیکھیں بچے خود سے یہ سیلپ ڈسپلینڈ ہیں اچھی باتیں یہ جانتے ہیں لیکن ہم بڑے جو ہے ان کو موقع کم دیتے ہیں ہم اپنی ہی لوری سناتے ہیں حکم سنا کے ان بیچاروں کی خواہشات کو کمپلیٹ اس تک آگے آنے نہیں دے رہے ہیں میرے پیارے بچوں میں آپ سے بہت خوش ہوں کہ آپ لوگوں نے آج بہت اچھی باتیں بتائی ہیں کہ میں نے کہیں پڑا تھا کہ ایک صحت مند دماغ ایک صحت مند جسم میں موجود ہوتا ہے ایک ناربل بچے کے لئے کم از کم دس گھنٹے نیند ضروری ہے رات کو اور ایک آٹھ سال کے بچے کو کم از کم روزانہ آٹھ گلاس پانی پلانا ضروری ہے اور اس کے علاوہ ایرلی ٹو بیڈ ایرلی ٹو رائز شام کو جلدی سلانا صبح جلدی جگانا اور ان کو پارک اور کھیل کے میدانوں میں بلے جا کے ایکسرسائز کروانا ان کے ساتھ کھیل کود میں حصہ لینا بچے کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے ان بچے کی ہول بینگ کی بات کرتے ہیں اس کی ہولیسٹک ڈیولیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بچوں کو اسکول کے ساتھ ساتھ بغیر چھت کا اسکول جو پلے گراؤن ہے وہاں بلے جانا ضروری ہوگا ابھی ہمیں وہ دو دو چاچر کمروں پر مشتفل چھوٹو چھوٹے مکانات کے اندر اسکولوں کے نام پر بچوں کو قید کرنے سے گریز کرنا ہوگا ابھی اس وقت دیکھ رہے ہمارے ملک میں پڑے لکھے گریجوئٹس اچھے نمبر والے گریجوئٹس والے بہت ہے لیکن سبر برداشت احسار اور قربانی ٹیم سپریٹ رکھنے والے نوجوان کم ہے ہر ایک کو اس وقت گھسا آتا ہے ہر ایک کو گالی آتی ہے ہر ایک لڑائی کے لئے تیار ہے سبر اور برداشت نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم نے بچوں کی جسمانی نشورنما کو فوکس نہیں کیا ہوا ہے ہم نے ان کی سماجی اور اخلاقی اصولوں کو پہلوب کو ہم نے اکثر نظرانداز کیا گیا ہے تو بس کافی ہو گیا اب بچوں کے لئے وقت آ گیا ہے کہ ہم بچوں کے لئے نصابی اور حب نصابی دونوں قسم کے سرگریوں میں ان کو انگیج کریں تاکہ ان میں حب والوطنی کا جذبہ پیدا ہو احسار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو محبت اور حمدردی کا جذبہ پیدا ہو اور ٹیم ورک جیسی لیڈرشپ کی قوالیٹیز پیدا ہو تاکہ ہم سب مل کر اپنے ملک کو رائٹ ڈائریکشن پر لے گے جا سکے اب میرا اگلا سوال میرے بیٹے سے ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال بابا مجھے پڑھائی کے ساتھ کس گیم کو کس گیم میں حسنا چلی ہے گریٹ کوسیون بہت اب امدہ سوال مصطفی علی نے پوچھا ہے اگرچہ ہر گیم ضروری ہے ہر گیم سے ہماری فیزیکل ڈیولپمنٹ میں ہلک ملتی ہے لیکن بیٹا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کیرکیٹ کو تو دور سے بینے دیکھنا کیرکیٹ کے قریب بینے جانا کیونکہ یہ سب سے ایک ٹائم کنزیومنگ سب سے زیادہ مشکل گیم ہے جو آپ کا وقت بھی اڑپ کرتی ہے ریسورس بھی کھاتی ہے پورے ملک سے لے دے کہ کوئی گیارہ کھلاڑی ہی سیلیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی سفارش پہ ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے اس لیے آپ غالیبال میں جائیں ایتھلیٹکس میں جائیں فوٹبال میں جائیں ہاں باکسنگ میں آپ جائیں آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک نامور کھلاڑی محمد وسیم جو اس وقت پورٹ چیمپین اس نے چودہ مقابلوں میں سے اور وہ سیلپ میٹ ہے اس نے خود سے محنت کر کے اس کے لیے زیادہ کھرچوں کی ضرورت ہوئی تھے بڑے بڑے گراؤن کی ضرورت ہوئی ہوتی ہے اس نے اپنے گھر کے باہر ایک لون میں باہر کسی پارک میں جا کر اپنے شوک سے اپنی پڑھائی کے ساتھ اس نے محنت کیا اور آج آپ کو بتا ہے بیٹا اس نے چودہ چودہ بڑے انٹرنیشنل میچز میں سے بارہ میں جیت لیا ہے صرف دو آر گیا ہے اور ان بارہ میں سے آٹھ میچز اس نے ناک اوٹ اپنے حریف کو پہلے راؤن میں ہی ناک اوٹ کیا ہے تو اب دیکھیں یہ قوم کا اساسہ ہے اور اس کھلاڑی نے نہ صرف نام کم آیا بلکہ اس نے صبر برداشت احسار اور قربانی کے بھی جنہیں گاڑ دیئے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ محمد وسیم کو ساؤتھ کوریا نے آفر دیا تھا ہم آپ کو شہریت دیتے ہیں سٹیزنشپ دیتے ہیں آپ آکے ہمارے ملک کی طرف سے کھیلو لیکن اس نے اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا نہیں میں کھیلوں گا تو اپنے ملک پاکستان کے لئے کھیلوں گا یہ ہوتی ہے وطن سے محبت یہ ہوتی ہے احسار اور قربانی کہ وہ کھیلو جو ہے نا جب بچہ تعلیم کے ساتھ گیم بھی کھیلتا ہے تو وہ بچہ جو ہے اس کے اندر لالش نہیں آتی ہے ہریس نہیں آتی ہے وہ اپنے ملک و قوم کے لئے اپنی جان تک قربان کرنے کے کے لئے تیار ہوتا ہے تو آخر میں ایک جملے سے میں اپنی بات کو کنکرور کروں بیٹا کہتے ہیں ایک ایسا خوبصورت چہرہ ہو اور اس میں ایک تل ہو تو وہ چہرہ خوبصورت لگتا ہے اگر چہرہ تو خوبصورت ہے لیکن تل ہی تل ہوں تو پھر وہ چہرے کی خوبصورتی کمزور ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو لہٰذا تعلیموں کو پڑھنا چاہیے آلہ آلہ مدارش کو جانا چاہیے ریسرچ کرنا چاہیے نولیج کو جنریٹ کرنا چاہیے ملک کے لئے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے لیکن ساتھ ایک گیم میں ملکہ حاصل ہونا چاہیے تو اٹھارہ چوبیس گھنٹوں میں سے دس گھنٹے آپ سو جاتے ہو باقی جو چودہ گھنٹوں میں سے دس گھنٹے پڑھائی کے لئے ہو تین یا چار گھنٹے آپ کی کھیل کوت کے لئے دیگر مشاگل کے لئے ہونا چاہیے تب آپ ایک خوبصورت انسان بن سکتے ہیں کہ آپ بہترین علم بھی رکھتے ہیں فن بھی رکھتے ہیں سکیل بھی رکھتے ہیں اور ایک کھلاڑی بھی ہے آپ کے اندر سپورٹسمنٹ سپریٹ بھی ہے آپ اپنی ہار جیت کو بھی ہار کو بھی جیت کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ ہارتے ہیں تو جیتے والوں کا ذائقہ خراب نہیں کرتے ہو نہ کسی اگر جیت جاتے ہو تو اس طرح سیلیبریٹ نہیں کرتے ہو کہ ہارنے والے کی دلشکنی ہو جائے تو اسی کو سپورٹسمنٹ سپریٹ کے سپریٹ کہتے ہیں کہ بندہ ہار اور جیت دونوں کو برابر سیلیبریٹ کرے اور ہار اپنی مخالف ٹیم کو ٹیم میمبرز کو دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرے تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ہم اپنا اپنا بچوں کی ہولیسٹک ڈیولیمنٹ کے لئے نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے ساتھ سماجی سرگرمیوں میں بھی اور ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لئے بھی ہمیں برپر انظام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک خوشحال ہو اور ملک کا امن و آجتی آگے بڑھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ